مظفر پرزلا کے کانٹی چھیتر کے ڈباہیز سلونا پنچایت میں بچے جو دلت سمودائے سے آتے ہیں وہ جب ودیالے پڑھنے پہنچے تو اسی دوران پنچایت کے مکھیا گیان کوشک نے ودیالے میں گھس کر اچھڑی سے بچوں کو کتاب کوپی کپڑوں کے نام پر مارا پیٹا تضاجاتی کو لے کر افشکت کا اپیو کیا پنچایت کے مکھیا نے کہا چمار کے لائکاب بینہ کتاب کے پڑھنے آ جاتے ہیں گھر کھانے کے لیے نہیں اور پڑھنے آ گیا ساتھی ان بچوں کی ماں کو لے کر بھی افشکت کہا روی رنجن نے اس مدی پر ڈی ایم سے سوال کیے ہیں کیا دلیت کے بچوں کو پڑھنے کا عدکار نہیں ہے کیا کپڑا اچھا پہن نہیں سکتی ہیں کتاب نہ ہونے پر مکھیا کا اس طرح سے ماں سو بچوں کو پیٹنا کہاں تک سہی ہے ساتھیشت کاروائی کی بانکی ہے مجھے پڑھنے گیا کتاب کے نام پہ کپڑا کے نام پہ کپڑا کے نام پہ اس کو پیٹا گیا کیوں پیٹا گیا یہی ہے دی جن ان کا پرس نتیج ہے کہ کیوں پیٹا یہی چاہتے ہیں ہم یہی تو پچھنے آئے ساتھی ساتھ سے ڈی ایم ساتھ سے پچھتے ہیں کہ آدلیت کے بچے پڑھنے ہی سکتے ہیں کتاب اگر نہیں ہے یہاں ہے تو پنچائت اسکول کے پرچارج کو چھیں گے پردھانا دہا پک پچھیں گے کہ پنچائت کے مکھیا اس کی لئی مرکوٹ کریں گے کی جرگ ماملا ہے یہ منی کپل کا پنچائت ہے کانٹے پڑھنے ہیں کیوں 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 ہم لوگ مریم مکھیا مارے کیوں اس لئے مارے ہم لوگ چمار جانتے اس لئے مارے اس لئے مارے اس کو سے نکال دیا ہے کیا سارا نام کیا ہوگا سرانزو کمارا کیوں کیوں نهای موسیقی ہم کیب نهای 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 سوچ موسیقی موسیقی